بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا یا تم اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہو اللہ تعالی ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر ساتھ وہ تمہیں ملاحظہ کر رہا ہے بند کمرے ہوں مخفی غاریں ہوں تم جہاں بھی دادے ایش لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو کالے پہاڑ کی گہری غار میں جب چونٹی چلتی ہے تو اس کے ننے پاؤں سے جب سینہ اس سنگ پہ لکیر بنتی ہے تو اللہ تعالی اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے دل کے ارادے کو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ دیکھ رہا ہے وہ تم سے اگاہ ہے تو آئیے آج آپ اور میں اپنی زندگی میں یہ منظم کریں کہ رمضان المبارک میں جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے ہم پانی نہیں پیتے صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو جو اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ غیرے رمضان میں بھی دیکھتا ہے چاہے تم پانی پیو تب بھی دیکھتا ہے چاہے تم رشوت لو تب بھی دیکھتا ہے جب تمہاری آنکھیں خیانت کرنے لگے تب بھی وہ دیکھتا ہے تم جو بھی کام کرو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے تو جب ہم یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں نممکن ہو جائے گا ساتوں دروازے بند کر کے جب زلیحہ نے یوسف علیہ السلام کو پکارا تو کہنے لگی اے یوسف آجا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قولم عاز اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم دروازے بند کر کے لوگوں سے تو چھپ سکتی ہو اس بدھ کے اوپر بھی تم نے کپڑا ڈال لیا ہے جو دیکھ نہیں سکتا اس سے اتنا حیاء کرتی ہو تو میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڈین میں بھی دیکھ رہا ہے تو جب ہم یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی پھر خوبصورت ہو جائے گی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُونُ نَسُوا اللَّهِ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بلا بیٹھے ہیں جنہوں نے رب کو بلا دیا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا وہ اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں نفس کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں جو کام انہیں نفس ان کا اور شیطان کہتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے اور جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ رب العزت نے انہیں کیا سزا دی فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ ہم نے انہیں ان سے خود سے غافل کر دیا وہ خود سے بے خبر ہو گئے ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ ہر چیز کو بلا بیٹھے ہیں انہیں اپنے نفع کا اپنے نقصان کا کچھ علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ہدایت چھین لیتا ہے اسی لئے ہم ہر نماز میں ہر رکت میں یہی پڑھتے ہیں اہدین السرات المستقیم کہ اے اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا جب انسان رب کو بھول جاتا ہے رب کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اندھیروں میں بٹکنے لگتا ہے بٹکتے بٹکتے جب اچانک ایک دن اس کے سامنے موت آتی ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر وہ پشتاتا ہے لیکن تب پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے یہی نہیں معلوم کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے تو جب انسان خود کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو پھر سوچے کہ اس انسان کے پلے کیا بچتا ہے کھانا پھینا لذتوں کا حصول یہ تو چپائے بھی کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں طاقت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں تو تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اگر طاقت زیادہ دی ہے تو اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف بھی ہے افضل بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کا تاج بھی تیرے سر پہ رکھا ہے تو جب تو اپنے آپ سے اگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے کیا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد دوننا چاہیے کہ ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بیجا ہے جب ہم یہ سوچ لیں گے یہ یقین کر لیں گے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نممکن ہو جائے گا ہمارے لیے اس لیے ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ یقین پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے آخر میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے کی توفیق ہے